ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش رامدید کہتے ہیں وقفے کے دوران ہمیں کچھ اور معزز میمانان نے جائن کیا ہے پہلے ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ نلوفر بختیار صاحبہ جو سابق سینیٹر ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں پاکستان کی ایک نون پولیٹیشنز ہیں تینکیو ویری مچ میم فور جائنی ایس ہمارے ساتھ جی وقفے میں ایک اور معزز میمان نے ہمیں جائن کیا ہے ان کا نامہ جی سبا افزل صاحبہ اور وہ ایک سماجی کارکن ہے تینکیو ویری مچ سبا صاحبہ آپ نے بھی ہمیں جائن کیا نلوفر بختیار صاحبہ آپ کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا طویل تجربہ ہے آپ مختلف عودوں پر متمکن رہی ہیں آپ سینیٹر رہی ہیں جو پاکستان کا ایوان بالا ہے اور کانسٹیٹوشن میکنگ میں ایک اہم ترین باڈی ہے اس کے علاوہ آپ وفاقی وزیر کے عودے کے اوپر بھی آپ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ رہی ہیں آج ہمارا اکترون یوم آزادی ہے ہم نے آپ کے آنے سے پہلے یہ گفتگو کی کہ ہم تسلسل کے ساتھ اپنی برائیوں کو گنتے ہیں یقینا ہمارے فیلئرز ہیں جن کو ہمیں ختم کرنا ہوگا جن سے ہمیں سیکھنا ہوگا ہمیں جاننا ہوگا لیکن آج ہم پازیٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک نے بہت سری ایسی ایچیو مرس کی ہیں جن کو یقینا ہم اگر فخر سے بیان کریں تو ہمیں نفسیاتی طور پر بھی ایک بوسٹ ملتا ہے ہم تھوڑا سا مطمئن بھی ہوتے ہیں ان کرائسس سے ان تکلیفات سے جو دہشتگردی میں ہمارے نوجوان مارے گئے ہماری آرم فورسز ہماری سیول فورسز ہماری جو دگر انسٹیوشنز ہیں ان کی جو سیکریفائزز ہیں وہ ملٹی تھوزنٹس میں ہیں ہمارا اقتصادی لاس ہوا ہمارا آدھا ملک ہم سے چھن گیا ہمارے ملک میں کرپشن بڑے اوروش پر رہی ہمارے ملک میں ادارے کمزور ہوئے یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں ان پر کرٹسزم بھی پازیٹیو ہونا چاہیے لیکن ہم نے بہت سری اچیو میٹس کی جس طرح ہم نے پہلے یہ گفتگو کی کہ ہم نے پانی کے چینلز کی اوپر جو پاسیویلٹیز تھی ہم نے سکسٹیز میں ڈیم بنائے آئین کے ادارے بنائے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی ہماری آرم فورسز نے بہت بڑی ترقی کی بہت مورڈن ایکوپمنٹس جو ہیں وہ ہم نے اپنی ایچ ایٹی اور ایچ ایم سی میں بنائے ہم نے ایٹمی ٹکنالوجی حاصل کی ہم نے سٹیل مل بنائی ساری نیگٹیوٹیز کے باوجود اس کے علاوہ بیشمار ایسی سکسسز ہیں جن کو ہم فخر سے بیان کر سکتے ہیں تو آپ کی تجربے سے ہم استفادہ کرتے ہیں آج اس خوبصورت دن کے اوپر اس اہم ترین دن کے اوپر آپ کی کیا جذبات ہے سوالی سے دیکھیں ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت ہونے کی حصیت سے پاکستان میں جو آج عورت کا مقام ہے وہ اگر کچھ سال پہلے ہی آپ دیکھیں تو ایک بلکل مختلف جگہ پہ ہم کھڑے ہیں آج تو یہ ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے اگر ہم اپنے پڑوسی ملک ہندوستان پریولیجز ہیں جو اسیملیوں میں ہماری مختص نشستیں ہیں بہت بڑی تعداد میں یہ اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی ایچیومنٹ ہے اور یہ ایک پہلی سیڑی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وزارتوں میں عورتیں آتی ہیں آج کونسی جگہ پہ پاکستانی عورت موجود نہیں ہے وزارتیں دیکھیں ابھی میں انٹرنیٹ پہ دیکھئی تھی اومبڈز چے پرسن بھی ایک خاتوم پھر سٹیٹ بینک کی گوونر ہمارے پاس ہجاب پہن کے جو ہماری بچیاں آج سے کئی سال پہلے سے جہاز اڑا رہی ہیں تو یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں کوئی معمولی باتیں ہیں ہمارے پاس وہی وقت تھا جب ہم اسیملی کے بار کھڑے ہوتے تھے صرف ہم عورت کا نام لیتے تھے اور عورت کے حق کی بات کرتے تھے تو ہمیں مار مار کے آنسو گیس سے منتشر کر دیا جاتا تھا اور آٹھ مارچ کو ہمارے پاس حدود آرڈنس جیسی چیز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے موقع نہیں ہوتا تھا ہمیں ٹی وی چینلز ریڈیو سٹیشنز بلک کر دیتے تھے کہ آپ ایکٹیویس ہیں لیکن آپ گورنمنٹ رن چینلز کے اوپر ٹی وی سٹیشنز پہ اور ریڈیو پہ یہ بات نہیں کریں گی آج میں کہتی ہوں ایک چھوٹی بچی بھی جو کالج اور یونیورسٹی کی پڑھنے والی ہے جو سکول کی بچی ہیں ان کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں اویرنس ہے تو آج کی عورت جو ہے وہی پاکستان کا روشن ستارہ ہے اور یہ اتنی اچیومنٹ بڑی ہے کہ میں کہتی ہوں if we only celebrate the women of پاکستان تو چودہ اگست میرا تو پورا ہو جاتا ہے اور میں صرف اس عورت کو نہیں دیکھ رہی کہ جو نیشنل اسیمبلی میں بیٹھی ہے میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جو چھوٹا سا دستکاری سینٹر چلا رہی ہے میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جو چھوٹی سی ایک دکان کی اوپر بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ خود مختار ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہے وہ کمائی کر کے گھر لاتی ہے تو اپنے خاند کو کہتی ہے کہ بھئی یہ میرا پیسہ ہے میں اپنے بچے کو اپنے مرضی کے سکول میں داخلہ دلواؤں گی ٹیکسی چلا رہی ہے وہ عورت کھلم کھلی پیلی ٹیکسی اس ملک میں عورت چلا رہی ہے تو یہ بڑی تبدیلیاں ہیں جی اور میرے جیسی عورت کے لیے جس نے ساری عمر خواتین کے حقوق کی جتو جہت کی ہے اس ملک میں اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں جب ہم نے میجر جنرل پاکستان آمی میں ایک عورت کو دیکھ لیا ملک کی وزیراعظم اسلامی دنیا کی دیکھئے ہیں اور اتنی ینگ اور کتنی دلیر آپ دیکھئے ہیں تو بہت بڑی بات ہے یہ تو اور آج ہر پارٹی میں آپ دیکھیں خواتین کو ڈریکٹ الیکشنز لڑنے کی اجازت ملی کئی صوبوں میں ان کو اہم پوزیشنوں کے لیے آج وے آؤٹ کیا جا رہا ہے سپیکر نیشنل اسمبلی رہیں سپیکر ازاد آپ کی بلچستان اسمبلی رہیں آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی حکومت آ رہی ہے اس میں بہت سری خواتین کو اہم ترین عودوں پہ وزارتیں ملیں گی انشاءاللہ وزارتیں بھی ملیں گی بہت زبردست آپ نے الیبریٹ کیا ومن رول کو اور بڑا اچھا ایریا آپ نے کیا چونکہ آپ کی سپیشلیٹی بھی یہ ہے اور آپ طویل عرصے تک خواتین کے حقوق کے جدوجید بھی کر رہی ہیں اور یقینا ہماری خواتین نے ملکی سطح پر بینل اقوامی سطح پر بہت اہم ترین رول پلے کیا ہے بڑا سیلیبریٹڈ رول پلے کیا ہے یقینا ہمیں خواتین کے حوالے سے بھی جو ہم نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ بہت طویل ابھی جدوجید کرنی ہے ہمیں بہت آگے جانا ہے ہماری کھیت میں کام کرنے والی خواتین کو ابھی شاید وہ حقوق کی اویرنس جو ہے وہ نہیں وہاں پہ ٹرکل ڈاؤن ہو سکی ابھی وہاں پہ ان کے لیے وہ اٹموسفر کریئٹ نہیں ہو سکا جو بغیر کسی جنڈر باعث کے ایکویلی خواتین کو میسر ہو اور وہ ملک کی ترقی میں اہم ترین رول پلے کریں لیکن یقینا خواتین و حضرات جب ہم ایولوشنری پروسس میں گزرتے ہیں ہم آگے جاتے ہیں تو یہ تمام مراحل تیہ ہوتے ہوتے ہم ایک آئیڈیلزم کی جو ایک ہماری منزل ہوتی ہے اس کو ہم اچیو کرتے ہیں یقینا ہماری ان خواتین کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جو دور دراز کھیتوں میں کام کرتی ہیں ہمارے ذری معاشرہ ہے اور ذری معاشرے میں ان کی بہت سرہ استحصال ابھی ہوتا ہے لیکن مہترمان نیلوفر بختیار صاحبہ کی اس بات سے یقینا ہمیں ہنسلہ بھی ہوا ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے بڑا اچھا الیبریٹ کیا کہ ہماری خواتین نے بہت ساری شعب میں بہت اہم کام کیے ہیں وہ آرمی میں میجر جنرل رنگ تک کیا آفیسر رنگ تک وہ گئی ہیں وہ پاکستان کے بہت سارے اداروں کی سربرا رہی ہیں جیسے مہم نے منشن کیا نیشنل بینک جو آپ کا سٹیٹ ٹینک آف پاکستان ہے اس کی گورنڈر جو ہیں وہ ایک خاتون رہی ہیں بلک میں فیڈرل منسٹرز رہی ہیں جیسے مہم خود رہی ہیں فیڈرل منسٹر اسی طرح بہت سارے اور محترمہ بین ازیر بٹو شہید کا ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ پاکستان کی ینگسٹ اور مسلمان دنیا کی اونلی فی میل پرائم نسٹر بنی تو خواتین و عزرات یہ وہ ہماری اچیومنٹس ہیں جو ہمیں بیان کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان اچیومنٹس میں اور اضافہ ہو ہم اپنے ملک کے لیے اور کام کریں اور ترقی کریں اور دنیا کی کمیٹی آف نیشنز میں ہم سر اٹھا کے کہیں کہ we are celebrated پاکستانی ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہے ان کا آپ سے ہم نے تعرف کروایا ہم ان کے جذبات جاننا چاہتے ہیں کہ اس اہم ترین دن کے اوپر ہماری آزادی کا جو یہ سالگیرہ کا دن ہے اس کے اوپر ان کی کیا جذبات ہیں وہ سماجی کارکن ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیٹ کریں بہت شکریہ میں اس میں ایک چیز ضرور ایٹ کرنا چاہوں گی ایک تو پورے پاکستان کو ہم سب کی طرف سے اور جو میرا پورا پینل ویٹھا ہوا ہے اور ہم سب کی طرف سے بہت بہت ہم سب کو ہم سب کی طرف سے کیونکہ ہم سب ایک ہیں اور ہم نے سب نے مل کے پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے اور یہی ہم نے اپنے آپ سے اہب بھی کیا ہے اور ہم اس کے لیے اپنے اپنے جو جو جس مقام پہ بھی ہے وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہا ہے پاکستان بننے سے مطالق میں ہی ضرور کہنا چاہوں گی کہ میری فیملی اور میں خود ان لوگوں سے ہوں جن کی فیملی مائیگریٹ کر کے آئی تھی اور مجھے احساس ہے کہ انہوں نے کتنی مشکلات گھٹی تھی میرے دونوں سائٹس میرے فادر کی سائٹ میں مدر کی سائٹ اور وہ ہمیں کس سے سناتے رہے ہیں کہ کن مشکلات میں کس طرح وہ پاکستان پہنچے تھے تو اس ٹائم لوگوں کے جذبات بہت اچھے تھے بہت کچھ ہوا اور انہوں نے جذبے سے پاکستان کو اس کی خدمت شروع کی لیکن اس کے بعد انفرچنیٹلی تھوڑا سا ہمیں ذرا ہم پیچھے جائیں تو ہمیں وہ گورنمنٹس یا ہمیں وہ لوگ میسر نہیں آسکے جو کہ اچھے طریقے سے اس پاکستان کو لے کے آگے جاتے لیکن اب میرے خیال میں جو اچھے میسر آئے ہیں ان کے ہم قدر نہیں کر سکے اس کی ہمیں قدر نہیں کی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب ایک نئی شروعات ہیں یہ چودہ اگرس میرے لیے بہت اہم ہے اور ہم اس کو بہت پاکستان کو بہت اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو اب گورنمنٹ بنی ہے اس سے بہت لوگوں کو ہوپس ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ اب پاکستان جو ہے نا ایک مجھے یونائٹیڈ لگ رہا ہے سب لوگ چین چاہ رہے ہیں سب لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور خواتین میں بھی بہت جذبہ ہے اور اب چونکہ ایڈوکیشن بھی کافی وہ بھی ہمارا جو ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے ایڈوکیشن کا بھی اس میں بھی بہت زیادہ ویمن بھی آ چکی نہیں ہیں اور لوگ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اور وہ گراہ بھی بڑھ چکا ہوا ہے تو لوگ اویر بہت ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چودہ گرس کو اس لحاظ سے بھی سیلیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے نیا پاکستان کی بنیاد آپ سے میں آپ کو شامل لے گفتگو کرنا چاہتا ہوں بہت سارے ایسے دکھ ہیں ہمارے ہمارے تیرہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے شہدتیں پیش کی اس ملک کے کرییشن کے وارڈ سکس پائنٹ سکس ملین کا فگر ہے جن لوگوں نے مائیگریشن کی انڈیا کے مختلف علاقوں سے اور ہم جب وہ پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم جب وہ سناپس وہ فوٹوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہم بڑا ایک ایسا دکھی منظر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ پیدل آ رہے ہیں ان کی خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں ان کے بچے بچھڑ گئے بڑی سٹوریز ہیں بہت سری فیلنز بنی بہت سرے لوگوں نے لکھا بیشمار کتابیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ سیکریفائزز جو ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو کرییشن کے لیے دیں انفارچونٹلی ہم وہ مقاصد تو حاصل نہیں کر سکے ہمیں ابھی we have to go long way to achieve those objectives for the basic objectives this country came into existence جو ہمارے باپ دادا نے ہمارے اباوشتاد نے اس ملک کے بانیاں نے جو خواب دیکھے یقیناً اس پر ہم بات کرتے بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے تنقید مصبت ہونی چاہیے جب تک ہم تنقید نہیں کریں گے اپنا self analysis نہیں کریں گے ہم آگے نہیں نکل سکتے arts اور crafts کے شعبے میں ہم نے بہت ترقی کی ہم نے فن اور عدب کے شعبے میں بہت ترقی کی اس زمین نے اس خطے نے وہ نابغہ روزغار شائر اور عدیب پیدا کی اگر ہم ان کا نام گرنا شروع کریں جن کو پاکستان میں نہیں دنیا بر میں global recognition ملی ہم اگر music کی بات کریں ہم نصرت فتیلی خان کی بات کریں ہم میدی حسن کی بات کریں ہم محترمہ نور جہان صاحبہ کی بات کریں ہم اتا اللہ عیسی خیلوی کی بات کریں جو ہمارے فوق سنگر ہیں بیشمار اور ایسے اس دھرتی کے سپوت ہیں جن کو ایک global recognition ملی ہمارے قوال ہیں جنہوں نے بہت جو ہے وہ نئی طرح نیا رنگ دنیا کو دیا ہم اگر آٹ کے دگر شو میں جائیں تو سادکین ہیں پینٹنگز میں ہم جائیں بیشمار ایسے اور اس دھرتی کے سپوت ہیں جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے روشن مستقبل کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے ماضی کی تلخیوں کو یاد رکھنا پڑتا اور انفورچنیٹلی یہی چیز کہیں نہ کہیں missing ہے ہماری یوتھ میں آپ نے جیسا کہ ذکر کیا ان سٹارز کا نام لیا جنہوں نے ہم جب بھی بات کرتے ہیں نیگٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ اس پاکستان نے اس دھرتی نے ایسے ایسے لوگوں کو جنم دیا اور ہر شعبے میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جیسا کہ نیلو فر صاحبہ نے ذکر کیا کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں پر سٹارز نہ بنے ہوں سٹارز نہ پیدا ہوئے ہوں اور ایسے جنہوں نے جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا فہم حاصل کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے تو کوئی شک نہیں کہ اس پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ میں چونکہ مکس بریڈز ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ قوم لوگ ملیں گے ایسے ایسے لوگ جو آپس میں جن کا مکسچر ہوا اور مکس بریڈز آئیں تو وہ انٹیلیکچرل لیول ان کا دیکھیں یا ان کا جینئس لیول دیکھیں تو وہ بہت ہائے ہے تو یہی وجہ ہے کہ ایٹم بوم سے لے کے سیاست سے لے کے فن سے لے کے میوزک سے لے کے جب بھی پاکستان میں کوئی ستارہ ابرا ہے تو وہ سائنس سے لے کے تیکنالوجی اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اس خطے میں جو لوگ جو نسلیں آباد ہیں وہ ان کا جو انٹیلیجنٹ انٹیلیجنس لیول ہے وہ بہت ہائے ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ فوکس کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا اپنے ماضی سے جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے ماضی سے جڑنا ضروری ہے لیکن ماضی سے سبق سیکھنا بھی ضروری ہے سبق سیکھنے کے لیے محترمہ نیلوفر بختیار صاحبہ آپ اپنے ویوز اس میں شیئر کیجئے کچھ ہمیں ایسی چیزیں بتائیے کچھ ایسے ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اس سٹریس کے ماحول سے ہم باہر نکلیں ہم اپنے آپ پر فخر کریں چونکہ بہت ساری نیگٹیوٹیز ہمارے اندر انپوٹ ہمیں دی جاتی ہے اس کی ہم اروز میڈیا چینلز کے پر دیکھتے ہیں ہر طرف کریٹس ازم ہوتا ہے ہر طرف ہم جو یوں کہہ لیں کہ جو کم نیگٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر کے اپنے نشن کو دکھاتے ہیں تو ہم اپنی یوت کو اپنے نوجوانوں کو کیسے بوسٹ کریں کہ وہ اپنے اس ملک کی ترقی میں اپنی اچیومنٹس اپنی ترقی کے ساتھ اپنے ملک کی ترقی بھی کر سکیں دیکھیں ایک بہت بڑی جو امپورٹنٹ چیز اس وقت میسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوت کو پاکستان سے محبت کرنا نہیں سکھا رہے ایک ہمارے زمانے میں سکول کالج میں جو درس دیا جاتا تھا اگر ہمیں کہتے تھے جان کا سنٹنس بناو تو ہم کہتے تھے پاکستان پہ میری جان کرپا ہے جھنڈے کا بناو تو ہم کہتے تھے جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا ہمارے اندر یہ جذبہ انکلکیٹ کر دیا جاتا تھا رائٹ ٹھون چائلڈ روٹ وہ درس آج سکولوں کالجوں میں سے مسنگ ہے اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا میں کتا کلامی کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں بہت اچھی آپ نے بات کی ابن خلدون کی فلاسفی یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی کہ چالیس سال کے بعد وہ سائیکل جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور آپ کی وطن کے ساتھ آپ کی نظریہ کے ساتھ آپ کی افیلیشن کمزور ہوتی ہے اگر اس کو رینیو نہ کیا جائے تو ہم ہمارے جو اباؤ اجداد تھے ہم سے جو پہلے کی جنریشنز ہیں جنہوں نے وہ جنریشن جنہوں نے پاکستان بنایا اور وہ جنریشن جنہوں نے پاکستان کے ابتدائی سالوں میں وہ قربانیاں دیکھی ہماری آرم فورسز نے جو قربانیاں دی چونکہ ہمیں ڈے ون سے اپنے سے کہی گناہ بڑے دشمن کا سامنا تھا ہمارا جو دفاع تھا وہ بڑا کمزور تھا اس سنس میں اور جو ہمیں آپ کو پتا ہے ایسٹس اور جو آرم فورسز یا سوال بیوراکریسی بھی جو ہمیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ بہت میگر بہت فرجائل بہت کمزور تھی جس سے ہمیں اپنے سے کئی گناہ بڑے ملک کے مقابلے میں خود کو دفاع تو ان لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ بڑی قریبی جڑت تھی ان کی وہ اس کا حصہ تھے اس پراسس کا اب جو جنریشن ہماری ہے یا ہمارے بات کی تھے پھر ہم نے اس کو کرچی کرچی سے دوبارہ کھڑا کیا تو یقیناً یہ بات ہمیں اپنے یوت کو اپنے اس ماضی کی جو چیزیں ہیں اس سے جوڑے رکھنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ بات جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کریں جہاں سب لوگ کو آگے بڑھنے کا ایکول چانس ملے تاکہ وہ اپنے وطن سے محبت کریں وہ احساسی محرومی کا شکار نہ ہوں تو اس احساسی محرومی سے ہم اپنی جنریشن کو کس طرح سے کیا کیا اقدامات ہم کر سکتے ہیں ایک تو ہم اپنی جو ہماری اپنی ہوم بیس پروڈکٹس ہیں ان کو فروغ دیں ہمارے بس اتنے زبدس قسم کے ٹورس اٹریکشنز ہیں کلچرل جو ہمارے پوزیشنز ہیں اس وقت پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے ملک سے باہر چلا جائے ہولیڈے کے لئے ان کو یہ نہیں پتا کہ جو دنیا کی آر ریزار سے اوپر کی جو پیکس ہیں چودہ اس میں سے پانچ تو صرف پاکستان میں ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی ایسا مقام بھی ہے نوردن ایریز میں جہاں پہ ایک تائم پہ کھڑے ہو کے آپ ان ساری پیکس کو دیکھ سکتے تو اتنے زبدست ہمارے پاس اٹریکشنز ہیں ٹوریسٹ اور کلچرل لیکن ہمارے بچوں میں وہ اویرنس نہیں ہے گڈانی بیچ کے اوپر سمندر کی لہروں کے اندر ڈوپ جائیں گے مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوا کہ وہاں کے جو نزدیک جو ٹوریس اٹریکشنز ہیں وہ کیا ہیں جائیں گے بس نہائیں گے سمندر میں یہ ان کا بریک ہے ہولیڈے کا اگر ہم نے اپنے یوت کو کسی رائٹ ٹریک پر ڈالنا ہے تو ہمیں ان کے لئے پروگرامز بنانے ہوں گے جیسے یہ پچھلے حکومتوں نے شروع کی تھی یہ جو جیپ ریلیز تھی یہ جو ماؤنٹن ٹریکنگ تھی ان میں بہت یوت خپ بھی جاتی ہے یوت اپنے ملک سنو کورڈ ماؤنٹن سے ہمارے سب پاس ایک نوجوان اور خوبصورت میمان ہیں جو ایک سیاسی کارکون بھی ہیں اور ایک سماجی کارکون بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اگر ہم نادن ایریاز کی بات کریں تو کیا ٹوریس اٹریکشن ہو سکتی ہے انفارچونیٹلی جو کچھ عرصے سے ہمارے ہاں وہاں دہشتگردی کے واردات ہیں سکول جلائے جا رہے ہیں تو کیا وہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں تاکہ اپنی ان خوبصورت پہاڑوں کو ہم دنیا کے لیے ٹوریسٹ اٹریکشن بنا سکیں ملک کے لیے بھی تھانکیو ڈاگر صاحب آپ نے بہت امپارٹن سیگمنٹ کی طرف توجہ دلائی جیسا میڈم نے بات کی ایسے بین پاسٹ فارمل فیڈرل منسٹر ٹوریزم یہ آئی ویٹنس ہیں جی بی کے جو ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن انہوں نے دیکھی ہیں ابھی سب سے پہلے تو میں جو انڈریسٹ جو جو جی بی کے اندر اس کنٹیکس میں بات کروں گا اس میں ایک سب سے پہلے یہ پروینشل گوریمنٹ کا فیلیر سمجھتا ہوں جو اس چیز کا تدارک ہونے چاہے تھا اور ایسے ایمپارٹن پلیسز کے اندر سیکوریٹی تھریٹ ہو تو ان کو سیکوریٹی وہاں ڈیپلائی کرنا چاہے پہلے سے تو تو وہاں تھریٹ سے ہیں ایک سی پیک کے کنٹیکس میں ہے اس میں راہ وہاں ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ سی پیک وہاں سے گزرتا ہے اور پھر پاکستان کا کراکرم ہائیوے اہم ترین چینلز ہیں کراکرم ہائیوے سی پیک وہاں سے گزرتا ہے اس کے علاوہ بہت سرے اور مسائل ختم کرنا پڑے گا اس دعا کے ساتھ اس خواہش کے ساتھ کہ خدا کرے کہ ہمارے ملک کے اوپر وہ تمام رحمتیں وہ تمام نعمتیں نشاور ہوں خدا کی طرف سے جن کا ہم جان سکتے ہیں جن کو ہم خواہش کر سکتے ہیں خدا کرے کہ ہماری قوم اپنے پاؤوں کا احساس ہو اور ہم اس کردار کو نبھانے کیلئے جدوجیت کریں اور ہم اپنے وطن کو دنیا کی گلوب کے نقشے کے اوپر ایک بہت بائزت ایک بہت ترقی آفتہ ایک روشن خیال ایک برابری کی سطح پر پاکستان کے طور پر مطارف کرا سکیں ہماری طرف